السلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل سوپر ڈوپر فروٹ ریسیپیز با زویا خان آج ہم وی پروٹین بنائیں گے آپ گھر میں بہت آسان طریقے سے یہ وی پروٹین بنا سکتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کریں تو ہمیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ وی پروٹین گھر میں بنائیں گے آپ کو بزار سے کیمیکل والے پروٹین لینے کی ضرورت نہیں ہیں تو آئیں ہم بناتے ہیں وی پروٹین گھر میں ہم نے سو گرام بادام لینے ہیں ان کو ہم نے روست کر لینا ہے اب ہم نے سو گرام مپلی ایڈ کرنی ہے پینٹ اگر آپ چاہیں تو چھل کے اتار لیں نہیں تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے روست کرنا ہے اچھے سے روست کرنے کے بعد ہم چاروں مگت سو گرام ایڈ کریں گے ان کو بھی روست کر لیں گے آپ نے آنچ پلکل ہلکی رکھنی ہے اب ہم ستر گرام اکھروڑ ڈالیں گے ان کو بھی روست کر لیں گے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یا ہیوی کام کرتے ہیں ان کو وے پروٹین یا پروٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب ہم نے پینٹ لیا ہے ستر گرام اس میں ہم نے لچی کے بیچ بھی ایڈ کر دیئے تھے لچی کے بیچ ٹیس کے لئے بہت اچھے ہیں دس ہم نے لچیاں لی تھی اور اس کے بیچ لکا لیے تھے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے روست کریں گے آپ نے چمچھا چلاتے رہنا تاکہ سب سیٹوں سے یہ اچھے سے روست ہو جائے یہ اب روست ہو چکا ہے اب ہم کسی بول میں اس کو لکا لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم مکسر جائے میں اس کو مکس کر لیں گے ایک پوڈر فارم میں بنا لیں گے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں پوڈر فارم میں بنا رہا ہے یہ ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ وے پروٹین بہت ہی اچھا ہے ہمارے لئے فیادے مند ہے بزار کے کیمیکل پروٹین لینے سے اچھا ہے کہ ہم گھر میں دیسی بھی چیزوں سے پروٹین تیار کریں جو لوگ ایکسرس کرتے ہیں ان کو تو پروٹین کی کافی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں مکس چیار میں یہ پوڈر فارم میں بن چکا تھا اب ہم ٹو ٹیبل سپون اشوہ گند لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے پوڈر فارم میں بنا لیں گے آپ نے سب چیزوں کو اچھے سے پوڈر فارم میں بنانا ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں دلیا اور سی ایڈ کریں گے اور سی ایڈ کر کے اس کو بھی ہم پوڈر فارم میں بنا لیں گے اچھے سے آپ نے پوڈر فارم بنانا ہے ان سب چیزوں کا تب بھی جا کے ہمارا اچھے سے پروٹین گھر میں تیار ہوگا یہ دیکھے ہمارا دیار ہو چکا ہے دلیا اور سی پوڈر فارم میں اب ہم علسی کے بیس ڈالیں گے سو گرام اور اس کو بھی اچھے سے پوڈر فارم میں بنا لیں گے دیکھے ہمارا دیار ہو bande ہم نے اچھے سے پوڈا فرم بنانا ہے اب یہ دیکھیں سب چیزیں پوڈا فرم میں بند چکی ہیں یہ ہم اشوہ گند ایڈ کریں گے اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم السی کے بیچ سارے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پوڈا فرم میں بنایا تھا ہم سب کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو آپ ٹو ویکس تک کھا سکتے ہیں اب ہم اس میں اوٹس ڈالیں گے جس کو ہم نے پوڈا فرم میں بنایا تھا اب ہم اس میں ڈرائی ملک ایڈ کریں گے تھری ٹی بل سپون یہ ٹیسٹ کے لیے ہے اب ہمارا بہت ہی اچھے سے یہ بوڈی بلڈر کے لیے وے پورٹین اچھے سے بند جائے گا اس کو آپ نے دودھ میں ٹو ٹی بل سپون ڈال کے مکس کر کے پینا ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو دہی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور ٹو ٹی بل سپون آپ نے ڈیلی کے استعمال کرنے ہیں اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے وے پورٹین پورڈر اب ہم اس کو کسی جار میں یا کسی بوکس میں ڈال کر رکھتیں گے ٹائٹ بوکس میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ حراب نہ ہو اور اس پہ آپ نے کوئی لیکوڈ چیز نہیں ڈالنی نہ گلہ سپون ڈالنا ہے گلہ چمچ بھی آئر نہیں کرنا وانہ یہ حراب ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبگرائب اور شیئر کریں